اگر ہمارے ائر چیف کو مل سکتی ہے تو یہ سوال زہرہ کے با نیچر ہم کر سکتے ہیں کہ اگر وہاں ایک سال کی ایکسٹینشن مل سکتی ہے تو شاید یہاں پر بھی کلچک نون لیگ کے ذہن میں ہو مل تو سکتی ہے دی تو جا سکتی ہے آئین اس بات کو پرمٹ کرتا ہے قانون اس بات کو پرمٹ کرتا ہے لیکن دیں گے یا نہیں دیں گے یہ ہم وقت پہ دیکھیں گے لیکن یہ تو اس وقت ہی فیصلہ ہوگا یہ اس وقت فیصلہ کریں گے ران صاحب نواز شریف صاحب واپس آئے وہ پارلمنٹ میں موجود بھی تھے ہم نے دیکھا کہ حلف برداری کی تقریب ہوئی اب آخری عشرے میں وہ سعودیہ جا رہے ہیں یقیناً عبادات کے سلسلے پہ جا رہے ہوں گے لیکن خبریں یہ بھی ہیں کہ سعودیہ کے بعد وہ لندن بھی جائیں گے یہ کوئی اس میں صداقت ہے اس میں صداقت ہو سکتی ہے انہوں نے کسی کے ساتھ شیئر تو نہیں کیا رمضان المبارک میں آخری عشرہ جو ہے وہ کئی سالوں سے کافی سالوں سے بلکہ جب وہ وزیراعظم بھی تھے تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کوئی عمر مانے یا مجبوری نہ ہو تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ آخری عشرہ جو ہے وہ بحجد نبی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گزارے تو وہ جائیں گے تو وہاں سے لندن اگر وہ کوئی اپنے دوستوں کو ملنے یا وہاں پہ اپنا کوئی چیک اپ کے لیے اگر جانا چاہیں گے تو وہ جا سکتے ہیں یہ بلکل سو فیصد یعنی وہ جو ایک قیاس کیا جا رہا کہ بائیوسی ہو گئی دل برداشتہ ہیں نئی سمجھ میں آ رہا وہ ایسا ایلیمنٹ کوئی ہے نہیں وہ صرف ایک ریگلر چیک اپ کے لیے یا ریگلر وزیڈ کے لیے جائیں گے وہ بڑے بہا حوصلہ انسان ہیں وہ ان چیزوں سے دل برداشتہ نہ ہونے والے ہیں نہ کبھی ہوئے ہیں انہوں نے یہ تو چلے اتنی سی بات ہے نا کہ سمپل مجاروٹی میں جو ہے وہ جو ہے وہ کمی آئی یا وہ نہیں مل سکی تو انہوں نے تو بڑے بڑے جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ حالات پیش کیے ہیں اور الیکشن میں ہر جیت بھی انہوں نے اس سے پہلے کئی دفعہ دیکھی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے مشکل حالات بھی ہی جو ہے وہ بہت برے دیکھے ہیں سخت دیکھے ہیں اب تو خیر حالات ہی کوئی ایسے معاملے نہیں ہیں ان کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے مرکز میں ان کی پارٹی گورنمنٹ ہے پنجاب میں ان کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے بروچستان میں تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت ان کے کوئی دلبرداشتہ ہونے کا سامہ ہے ٹھیک ہے ایران صاحب مجھے بتائیے گا کہ ڈانلڈ لو کی پیشی کے بعد امریکہ کا جو ردعمل آیا ہے پاکستانی الیکشن کے اوپر کے آڈٹ ہونا چاہیے ویسے تو ترجمان وزارت خارجہ نے بھی اس پہ موقف دے دیا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ بہت ہو گیا 2008 کے الیکشن کے بعد 2013 کے الیکشن پھر 2018 کے الیکشن تو اب واقعی کوئی ایک آدھا آڈٹ ہو ہی جانا چاہیے 2014 کے آڈٹ ہمیں کوئی اس کے اوپر ہم خائف نہیں ہے آڈٹ سو دفع ہونا چاہیے لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ پھر آڈٹ جو ہے نا 2018 کے بھی ہونا چاہیے جو کرنے والی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا اب آڈٹ کے بعد بھی تو کھر ایلیکشن ہونا ہے نا اگر چلیں آڈٹ مثال کے طور پر آڈٹ جو ہے وہ کہہ دیتا کہ جی الیکشن میں جو ہے وہ جو ہے وہ یہ فیر نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا پھر الیکشن ہی ہوگا نا اس کی کیا گرنٹی ہے کہ وہ فیر ہوگا وہ بہی پہلے بیٹھیں بیٹھ کے لیجسلیشن کریں الیکشن کمیشن کو ری فارم کریں ایسے ایسی لیجسلیشن اور ایسی جو ہے وہ چینجز لے کے آئیں کہ جس سے فری فیر الیکشن انشور ہو اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ آڈٹر کروانا ہے یا دوبارہ کروانا ہے تو اس کے اوپر تو پھر کچھ بھی جو ہے وہ آپ پیسنا کرتے ہیں تو پھر یہ اتنی اتنی واس لیور پر قانون ساتھ یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں نہیں آپ تو رانسہ بھی بیٹھ گئے نا پارلیمنٹ میں شاہد دون نے بھی سبق سیکھ لیا کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے تو ایسے میں آپ جو پارلیمنٹ میں بچی کچھی پی ٹی آئی کے نام والے لوگ ہیں ان کے ساتھ باتچیت کریں گے انہوں نے یہ سبق تو سیکھ لیا کہ آئندہ وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے حکومت بھی نہیں توڑیں گے اسمبلی سے جو ہے وہ راہ فرار بھاگیں گے بھی نہیں یہ سبق انہوں نے سیکھ لیا کیونکہ یہ کام انہوں نے کیے ہیں اور اس کے بعد ذریل و رسوہ ہوئے ہیں نقصان اٹھایا ہے لیکن وہ بیٹھ کے بات نہیں کریں کیونکہ اس کے اوپر ابھی انہیں سبق جو ہے وہ سیکھنا ہے یہ جب سبق کو بھی سیکھ جائیں گے تو پھر بیٹھ کے بات کریں گے فلحار ان کے بیٹھ کے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں اچھا ان کے بیٹھ کے بات کرنے کا ارادہ نہیں ہے آپ لوگوں کے بیٹھ کے بات کرنے کا ارادہ ہے جی ہم تو ہمیشہ ہم تو مولانا فضلر احمان صاحب کے ساتھ بھی ہم تو سیاسی لوگ ہیں ہم تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے ہم نے تو 2018 میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ ایلیکشن ہمارے سے چھرایا گیا وزیراعظم خود بن گئے نہ کمیشن بنانے کو تیار نہ آرڈٹ کرانے کو تیار نہ انگواری کرانے کو تیار اس کے بعد ہم نے آنڈی فلور آنڈی ہاؤس کہا تھا کہ جی آپ آئیں بیٹھیں چارٹر آف ایکانوی کریں ملک کے حالات کو بیتر کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں انہوں نے دینی شروع کا کہ میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے میں نے تو آپ کو جیلو میں بیجنا ہے اور پھر انہوں نے ہمیں بیجا جیلو میں اس میں کوئی شکم ہی نہیں ہے تیاری